اسلام علیکم ملینے رو میں ہوں ازاد چاہیوالا ملینے رو آج آپ کو میں منی یا درمیانے سائز کا ڈیری فارم والا جو بزنس ہے وہ آپ کو سکھاؤں گا ہمارا ملک از حد کوڑ ہے چھوٹے چھوٹے ملک لائک آئرلنڈ فارمنگ سے اتنا زیادہ پیسہ کماتے ہیں چالیس بلین کی پلس وہ کیا کہتے ہیں خون بیج دیتے ہیں چیز کو تو آپ چھوڑ رہنی دیں دودھ کے پرادکس آپ رہنے دیں لیدر آپ رہنے دیں مرگیاں جو ہوتی ہیں یہ کام ڈیول ڈیری فارم کے ساتھ ہو سکتا ہے مرگیوں کے انڈے وہ تین بلین پلس کے بیج دیتے ہیں یہ ہیں جی عبد الرحمن صاحب اسلام علیکم بائی جان ہے میرے آپ کو اسے یوٹیوب سے معلوم کرتے ہیں آپ کو آپ کو سوائیوالا ملک کرتے ہیں ان کا یہ اپنا ذاتی فارم ہے گیارہ ان کے پاس انیملز ہیں بڑے نسلی ہیں یہ ہمیں ایجوکیٹ کریں گے کہ اگر ہم نے شروع کرنا ہے تو کتنے میں ہوگا کیسے ہوگا سیکھنے کا پروسیس کھلانے کا پروسیس کمانے کا پروسیس وغیرہ وغیرہ اچھا عبد الرحمن یہ جب بزنس بندہ شروع کرے تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کتنے جانور سے شروع کریں پہلے سب سے ملک پر یہ کہوں گا کہ ایکسپیڈنس کے لئے آپ دو جانور لازمی رکھیں اس سے آپ ایکسپیڈنس کریں پھر آپ یہ کہ تقریباً تین سے چار منین کو چلائیں اور سب سے بہتر ہے کہ دو سیزن پورے چلائیں سرتی اور گرمی کے اس سے آپ کو ایکسپیڈنس ہی ہو جائے کہ کیا یہ کام میں چلا سکتا ہوں یا نہیں دن آپ ڈیسائیڈ کریں اس کے بعد پھر یہ کہ اگر منیمم بھی آپ نے سٹارٹ لینا ہے تو دس سے بارہ جانور سے سٹارٹ لینا ہے اس میں ایکشلی مزہ آئے گا پروفٹ کمانے کا وغیرہ وغیرہ دو جانور سے صرف آپ کو یہ ایکسپیڈنس ہوگا کہ اس میں کیا کیا ہوتا بندے کو خود چلانا چاہیے یا ملازموں کے سر پر چلانا چاہیے خود چلائے تو زیادہ بہتر ہے باہر والے گوڑے کیا کرتے ہیں ان کے پاس ہزار گائے بھی ہو جائے تو کیا کرتے ہیں خود چلاتے ہیں اس کے سائلج کو ان باجی لے کے آتی ہے ان کے بچے لے کے آتی ہے ان کی وائیب لے کے آتی ہے یہاں پہ ڈیری گجر بن جائے کوئی شرم نہیں ہے یہ پوٹینچلی وہ کام ہے جو آپ کو بلینئر بنا سکتا ہے اس میں صدہ سویدان کو بتا دیتے ہیں کیا یہ ایک لاکھ روپے لگا کے ایک لاکھ منافع سال کے بعد اس پر کما سکتے ہیں اوویسلی کما سکتے ہیں اوویسلی اس کا مطلب ہے کوئی شکی کوئی نہیں باٹ اس سے زیادہ یہ آپ کو کمانا سکھائیں گے اچھا گائے تو ہمیں وہ سری دیکھی ہیں آپ کے پاس ہم نسلی ٹھیک ہے یہ تو اس کو ہم ولایتی گاہ کہتے ہیں دیسی زبان آم بندے کو یہ لگتا کہ ساری آسٹریلین ہیں لیکن اس میں جرسی ہوتی ہیں فریزیان ہوتی ہیں ڈچ نسل ہوتی ہیں پیور فریزیان ہوتی ہیں کراس میں ہوتی ہیں تو ہمارے علاقے میں گرمی جاتا ہوتی ہے اس لئے یہاں پر کراس کی گائے زیادہ چلتی ہیں پیور اتا ہے کہ اصلی نسل ہے پیور یہ ہوتا ہے کہ پیور میں جو کراس ہوتی ہے وہ بھی lokal کراس نہیں ہوتی وہ بھی imported کا imported کراس ہوتی ہے جو پیور نسل ہے اس کو لئے آپ کو بہت زیادہ سہولیات رکھنی پڑیں گی کچھ لوگ تو ایسی کا انتظام کرتے ہیں کچھ وہ شاور لگاتے ہیں تو ان کے لئے پھر آپ کو یہ سارا سسٹم کرنا بڑھا ہے وہ سارے خرچے بڑھ جاتے ہیں اور پرافٹ کم ہو جاتی ہے برزیل دنیا کا چوبیس فیصد بیف سپلائی کرتا ہے برزیل اور وہاں پہ کون سی گائے لے کے جاتے ہیں ہمارے والی انڈیا والی گائے لے کے جاتے ہیں کیونکہ ہماری گائے سوکا ہوا گاسبوس کھا لیتی ہے وہ نخرے کم دکھاتی ہے تو اس کے ساتھ وہ کراس کرتے ہیں تو اسی طرح ہم نے وہ والی لائی جو ڈہری کے ماہر ہیں جنہوں نے ایک گائے میکسیم کتنا دودھ دے سکتی ہے جو آپ نے دیکھا ہے جو کراس میں ہم لیتے ہیں یہ جو بریڈ ہمارے پاس جو زیادہ زیادہ کھڑی ہے اس میں تقریباً میکسیمم آپ بیس سے بیس کلو لے سکتے ہیں لیکن یہ والی جو بریڈ ہے یہ پیور نسل یہ آپ کو تقریباً ابھی یہ پیلن ہے پیلن مطلب ہوتا ہے جس کا پہلا سوہ ہوتا ہے جو پہلا بچا دیا ہے یہ جب دوسرے سوہ میں جائے گی اس کو اچھا دانہ رکھواتے ہیں یا اچھے بل سے کراس کرواتے ہیں تو یہ تقریباً 30 پلس جائے گی 30 پلس اس کو پتا ہم اس کی بارے میں بات کر رہے ہوں 30 پلس پر ڈے کا اور میں آپ کو بتاؤں میرے علاقے میں اگر گائے پانچ چھ سے زیادہ کلو دینا شروع کر دینا تو کہیں گے بڑی چنگی گاں ہیں دو تین کلو صبح کے دو چار کلو کیا کہتے ہیں شام کے سو نسلیں کیونکہ آپ کاروبار کرنے جا رہے ہیں آپ اپنے گھر کے لیے نہیں رکھ رہے یا کرو یا نہ کرو یہ میں آپ کو کہوں گا یہ درمیان والا رستہ مجھے قطعی منظور نہیں ہے انہوں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ دو گائے رکھے اپنی وہ جتنی کھوڑ کے نا وہ پوری کر لیں اب دیسی گائے جو ہمارے علاقے والی ہے وہ مجھے پتا کہ لاکھ رفے کی آ جاتی ہے میکشمم کوئی بہت ہی تغریح ہوگی نا تو کہیں گے یار ایک لاکھ پی چھترگی نا میں ولیتی لے گئے ہوں آپ کی جو گائے ہیں یہاں پر کتنے کی شروع ہوتی ہیں اور کہاں تک جاتی ہیں یہ جو سٹارٹنگ پرائس ہے نا جس ٹائم ہم نے لی تھی اس ٹین لاکھ بیز آسے سٹارٹنگ پرائس تھی اور یہ جو گائے ہمارے پاس یہ چار لاکھ پلاس ہوئے لی ہے اب اس میں یہ ہے کہ ابھی جائرہ سلاب بغیرہ آیا تو پنجاب میں جانور سارے ختم ہو چکے ہیں مجھاڑی تو ان کے ریٹس جو ہیں وہ تھوڑے پڑھ گئے ہیں بیز آر پچاس آر کے قریب پر فلکچویٹ ہو چکے ہیں اور کھانے کی پرائسیز بھی اس طرح بڑھ چکی ہیں اب یہ جو بندہ ہے خود جو کرنے جا رہا ہے اس کو کون سی گائے سے شروع کرنا چاہیے میں تو کہوں گا سستی والے سے شروع کریں کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں کھانا ہوتا نہیں ہے اس نے محنت اس پر اتنی لگنی ہے جسٹ کیا کہ آپ کو سوڑا ریٹرن کام ملے گا اور کیا ہے جی لیکن سیکھنا بھوڑا ہوگا ازاد بھائی اس میں یہ ہے کہ جو دیسی گائے ہوتی ہیں اس میں اور ان میں بہت فرق ہے دیسی گائے جو ہے وہ مار برداشت کرتی ہے گرمی سردی سب کچھ برداشت کرتی ہے سردی میں تھوڑا اس کو ہم کر لیتے ہیں کنٹرول جو میرا مشورہ ہے اگر کس نے شروع کرنا ہے تو نسلی گائے لے بے شک ایک لے یا دو لے لیکن لے نسلی اس ہی پہ تجربہ کر رہے سمجھ کے اور وہ جلدی بھگ بھی جاتی ہے دیسی گائے بھگتی نہیں ہے دوبارہ اس کا چھوٹا گاہ ہوتا ہے اور وہ پیسے بھی کم بھرتی ہے اور دوسرا یہ کہ جو ولایتی گائے یہ سیل بھی ہوجتا ہے اور لوگ اس کو پسند اس لئے کرتے ہیں کہ یہ فارمنگ آپ کو دو زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں کوئی فارمر آپ سے لے جائے گا اگر آپ کو کام نہیں پسند آ رہا ویسے ہوتا نہیں ہے اس نے دو نسلی گائے رکھ رہی ہیں اس کا کام اتنا پسند آ رہا کہ وہ ہم نے بھی ایسے شروع کیا تھا دو اسے شروع کیا تھا پھر آجتا ایسا بڑھاتے گئے اس کو آپ کا آگے کتنا ارادہ آگے جانے گا ہے ابھی یہ گیارہ کھڑے ہیں کل پرسو تک انشاءاللہ چھے تیس لیٹر والے جانور ہیں ماشاءاللہ تو میں یہ غلط تھا دیسی سے نہیں شروع کرنا ایکسپیرینس بندے کو اس لئے سامنے کے کھڑا کیا ہوا ہے ایکسپیرینس زیادہ پھر ایک اور چیز جب دیسی میں آپ کو مہت وچھے کلو نکال لیں گے آٹھ کلو نکال لیں گے میکسیمم اس کی جو پروڈکشن ہوتی ہے ساہی والی یا کوئی اس طرح کی ہے اس میں آپ کو ایک ڈی موٹیویشن زی نظر آئے گی جب آپ کو نظر آئے کہ یہاں میری گئے بیس لیٹر دے رہی ہے تو آپ کو موٹیویشن ملے گی آپ کہیں اچھا اس کو بڑھانا چاہیے کام اچھا یہ دودھ بکتا کیسے ہے دودھ بکتا اس طرح ہے کہ مین سیٹی میں آپ کسی سے کانٹریکٹ کر لیں شاپس ہوتی ہیں کچھ یہاں پر گوالے آتے ہیں آپ کو ڈیلرز ہوتے ہیں جیسے ایک ہول سیل کی مارکیڈ ہوتی ہے وہ ڈیلرز آپ سے کانٹریکٹ خود بھی کر لیتے ہیں ورنہ یہ ہے کہ آپ آس پر فارمر سے پوچھ لیں کہ وہ کس کو بیچ رہے ہیں اگر تو آپ ڈیڈرک گوالے کو بیچتے ہیں تو وہ تھوڑی سی پرائس کام ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کو بس یہاں اٹھا کے نکل گیا کتنا آپ کو دیتے ہیں جو یہاں پر گوالا دیتا ہے وہ تو ایک سو دس دیتا ہے ایک سو دس کے ساتھ ایک سو دس دیتا ہے آج پاکستان میں اکٹوبر دوزار بائس میں ایک لیٹر دھود دکان پر کتنے کا بکتا ہے دکان پر ون سکسٹی سے ون سیونٹی ون سکسٹی وہ زیرہ بندہ دس پرسنٹ اپنا مارکتا ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ لوگ جو خالص گائے کا بیچتے ہیں وہ تقریباً ایک سو چالیس کا بیچتے ہیں اور زیادہ لوگ جو ہے وہ گائے اور بینس مکس کر کے بیچتے ہیں اس کی ایوریج ان کے اچھی نکلاتے ہیں ایک سو ساٹھ ہی کس ستر کا نکلاتے ہیں اور آپ سے یہاں سے ایک سو دس کا ملک مین لیتا ہے لیکن ہم یہ کہ خود مارے شاپ سے کانٹریکٹ ہوا ہوئے شیئر میں تو وہ ہم سے ایک سو پچیس کا لے رہے ہیں ایک سو پچیس کا لے رہے ہیں تو شاپ والا ہمیشہ ٹھیک رہے گا کانٹریکٹ سال کا کانٹریکٹ ہوئے تھا اس کے ساتھ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دودھ بچ جاتا ہو نہیں ہوا نہیں ہے کبھی بس سالہ بیگ جاتا ہے ہنڈر پھر تقریبا بیگ جاتا ہے پچھلے دنوں جو ایک مسئلہ آیا تھا کہ لیمپی سکن کا بڑا چکر بنا ہوا تھا حالانکہ پنجاب فوڈ سارٹی نے کہا دیا تھا کہ اس کا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن پھر بھی مسئلہ یہ تھا کہ جو علاقے کے لوگ ہوتے ہیں جو منوپلی کرتے ہیں کہ ریٹ کم کروائیں تو وہ آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لئے واہ کرتے ہیں لیکن ہم نے اس پر یہ کیا کہ جو جانور دور دے رہا تھا وہ اسی کو پلانا شروع کر دیا تاکہ ان کی ہم انوپلی سے باہر آ جائیں اس کے بچھرے یا بچھری کو یا اسی کو جانور کو اس میں دلیا مکس کر کر اسی کو پلانا شروع کر دیا تاکہ اس کی کیلشم پوری رہے اور جانور نقصان نہ دے تو یہ بیس تیز ان ہم نے یہ کیا کہا ہوں یہ پہلی بار میں نے اسی کیا ہوا یہ اسی لئے کی ہے تاکہ جو آپ کو بلیک میل کر کے ریٹ کم نہ کریں حالانکہ لوگ یہاں پہ آکھیں نوے نوے روپے کی یا پچاس پچاس روپے کی آفریں لگا گیا ہم اتنا تو نہیں کر سکتے اسے بہتر ہم پلائی دیں ان کو جوڑ ہو گیا اچھا بیوری بریکتروں میں نے ایک سوال پوچھنا اب کے داری والے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں ملک پیک ملک پیک میں ہیں یہ آپ سے کبھی ان نے رابطہ کیا یہ ہمارا فارم چھوٹا ہے اس کے لئے مجھے اگزیک پتہ نہیں کتنے جانور ان کی ریکوارمنٹ یہ کہ جب جانور زیادہ ہو جائیں گے ان سے پر کونٹرٹ کریں گے ان کا پر ایک کریٹرییا ہوتا ہے کہ مثال کہ چاہت سو جانور آپ کے ہیں چلر این چیزیں آپ کے پوری ہیں تو اس لیول تک ابھی ہم نہیں گئے لیکن انشاءاللہ اس لیول تک جائیں گے ابھی آپ گروت سٹیج میں ہیں ابھی گروت میں ہیں ٹھیک میں نے دیکھا یہ جب بائی جن پیچھے وہ اپنا ہاتھ سے گائے کو چورے تھے یہ کب سلسلہ رکھے گا یہ بس انشاءاللہ ہفتے تک رکھ جائے گا کیوں کیا کریں گے مشین لے آئیں گے وائی مشین کیوں مشین یہ کہ آپ کا ایکسپنس کم کرتی ہے ایکسپنس میں مثال کے دور پہ اب آپ ایک ملازم اگر رکھتے ہیں تو وہ پہلے بیس پچیز آر سیلری دیں گے پھر اس کے وہ سیگریٹ ہوگے پھر کھانا پینا پھر وہ چیز سارا اس کو پورا کرتے کرتے ہیں آپ کو وہ پینٹی سے چالیس تک پڑھی آتا ہے اس کے نخرے بھی ہوتے ہیں خوشی گرمی انسان ہے انسان ہے تو خوشی گرمی تو چلتی رہتی ہے اس کے ساتھ تو وہ پھر مسائل بنتے ہیں ہمارا پچھلا ملازم تھا وہ اس بیچارے کا فیملی ڈوب گی پنجاب میں تو وہ ادھر چلا گیا اچھا مسائل ہوتے ہیں اور مشین کی کیا فائدہیں آپ نے تو فل ریسرچ کی ہوگی مشین کی یہ فائدہ ہیں کہ آپ کو جسا آزاد بھائی نے بھی آپ نے بتایا تھا ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا پڑتا اور اس کی لائف ٹائم چیز کبھی اس پہ خوشی گمی نہیں آئے گی دودھ بڑھ جاتا ہے جو آپ نے ایک چیز تائی تھی دودھ یہ بڑھ جاتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ دودھ چھو رہے ہیں آپ کو چھوڑتے ہیں آپ بیچ میں ہار سے کرتے کرتے ظاہر ایک ٹائم پر آپ چھوڑیں گے فک جائیں گے تو مشین کا یہ مشین مشین سے آپ اس کے میکسیمم اس کی جو آٹپٹ ہے وہ لے سکتے ہیں اور جیسے آپ اس کی ہنڈرڈ پرسنٹ یہ میکسیمم آٹپٹ لیں گے گائے کا نیچرل جو انسٹنکٹ ہوگا میرا بچھرہ بوکھا مار رہا ہے اور تھوڑا پیدا کرتے ہوں روز بار روز وہ کترہ بے کترہ دو پرسن تین پرسن دو پرسن تین پرسن بڑھا دے گی اس لیول تک لے جائے گی جو اس کی نیچرل کپیسٹی ہے جس تک اللہ نے اس کو بنایا تو میں آپ کو لکھے بتاتے دوں ہار گائی یہاں پر کم از کم ٹونٹی ٹو تھرٹی پورٹی پرسنٹ کام آپ کو دودھ دے رہی ہے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا وہ مشین اپنے کتنے دن میں پیسے واپس ریٹرن کر لیں گے 27 دن میں نکل آتے ہیں 27 دن میں آپ کا جو انویسٹ کیا ہوا پیسہ ہوتا مشین پر وہ نکل آئے گا کس کمپنی یا کس ملک کی آپ کہیں گے مشین استعمال کریں لوکل بھی ملتی ہیں لیکن بہتر ہے کہ ترکیش لیں وہ تھوڑی وہ تھوڑی ماہر ہیں ٹھیک ہے وہ یار تغری فوڈ یہ جو ڈیری پردکس لیکن پراپر کام کرنا پھر ایک برینڈی چیز چیز اچھی دیں نسلی گائے رکھیں تو نسلی چیز ٹھیک آپ نے یہاں گائے دکھائی تھی ہمیں فریزین ڈچ ڈچ اس کی تعریف تھوڑی کر دیں وہ ہے ریڈ فریزین کی طرح جی اچھا وہ بچھرا جس کا یار یہ دیکھو یہ سوڑکس ہی ہوتی ہے ریڈ فریزین ہاں ریڈ فریزین ڈچ یعنی کہ ہالنڈ سے آئی ہے نیدرلنڈ سے آئی ہے ٹھیک ہے وہ بھی نا تغری ہیں تغری ایکسپورٹ ہیں یہ میں اس لئے قریب نہیں جا رہا ہے یہ دار نہ جا وہ والے نا بچھرے دار گئے تھے یہ بچھری ہے بچھرا یہ بچھری ہے بچھری ہے مبارک ہو اچھا یہ بچھری بچھرے کا بتائیں ظاہر ہے میں تو کہوں گا کہ بچھری ہوگی تو زیادہ فائدہ ہوگا بٹ اللہ کی دین اللہ جو مرضی آپ کو دے ان میں ارنی کے کیا کہتے ہیں کیا پوسیبلٹیز ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر تو آپ کا جانور نسلی ہے تو اس کو آپ بچھری ہے تو ظاہر پھر تو وہ ایک بچھری سال بعد کتنے کی ہو جاتی ہے بچھری سال بعد ہو جاتی ہے تقریباً لاکھ ڈیڑھ کی جو اس نسل کی ہے یہ تو خید دو لاکھ ہی ہو جائے گی کیونکہ یہ ریڈ فریزین ہے جو جرسی فریزین ہوتی ہے وہ تقریباً لاکھ ڈیڑھ کی ہو جاتی ہے جب وہ سیمن کے لئے تیار ہو جاتی ہے تو اس کو پالنے پر خرچہ کتنا ہوتا ہے اتنا زیادہ نہیں ہوتا شروع میں تو یہ دو تین مہینے تو اس کا دودھ پیتی ہے اس کے بعد یہ تھوڑا خوراک کھاتی رہتی ہے زیادہ خرچہ نہیں ہوتا وہ آپ کے جب بڑا فرم ہوتا ہے آپ کو اتنا فیل نہیں ہوتا بیچ میں اور زہر ہے وہ آپ پھر ان کو باہر بھی چڑھنے دیں گے اور جو بچڑا نا بچڑا وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ تقریباً تین مہینے بعد اس کو کساوے پر کر دیتے ہیں اگر نسل تگڑی نہیں ہے اگر نسل تگڑی ہے تو پھر آپ یہ ہے کہ اس کو عید وغیرہ کے سیزن لگانے کے لئے پال سکتے ہیں سو سے ہزار تک کھاتی تھی لیکن سلاب جب آیا اس کے بعد ہے کہ اب زہر پروڈکشن کام آری ہے پیچھے سے تو ڈیمانڈ زیادہ سپلائی کام ہے تقریباً ہزار سے بارہ سو تک زہر میں رکھیں آپ بارہ سو تک کھاتی ہی کھاتی ہے اور کما کے کتنا دیتی ہے کما کے یہ آپ کو پڑھ لے آپ لگا لیں کہ بیس لیٹر بھی اگر دیتی ہے چلی بیس نا بھی دے سولہ بھی دے تو تقریباً دو ہزار کی انکم آپ کو دے دیتی ہے ویسے بیس لیٹر بھی جاتی ہیں بیس بائس لیٹر ہزار کا کھائے گی ہزار آپ کو گروس میں بچا جائے گی تیس ہزار مہینے کا بچاتی ہے گروس میں اس میں پانچ اگر ہزار مزید نکالنے ملازم ہو گیا بجلی ہو گی فارم کا رنٹ ہو گیا اگر اپنا نہیں ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر ہو گیا میڈیسنز ان کی ہو گیا ان کی گروس کے لئے ہم وہ میڈیسنز بھی دیتے ہیں ان کو تو یعنی بیس پچیس ہزار آپ کا کہیں نہیں جاتا اگر آپ کے پاس دس جانوار ہیں تو اس لیے سے کہ دو لاکھ تین لاکھ آپ کی مہینے کی انکم ہو گی ہے اس لیے انہوں نے کہا تھا دس پہ جائیں گے گیارہ پہ جائیں گے تو پھر آپ راضی ہوں گے میں فارمر ہوں میں دیری فارمر ہوں میں لاکھ دو لاکھ کمار ہوں ٹھیک ہو گیا آگے اچھا اس میں ایک چیز میں آپ کو کلیر کر دوں یہ جو انکم ہے یہ درمیانے موسم اور سردی کے موسم کی ہے اگر گرمی میں آپ جاتے ہیں تو گرمی میں پروڈکشن جانوار آپ کو دے رہا ہے بہت ہوا تو آپ دو سو تین سو کے اوپر انکم دے گا وہ اس وجہ سے کہ یہ جانوار گرمی برداشت نہیں کرتے اگر آپ بے شک اتنی مرش شاور بھی لگا لیں تو ان کی پروڈکشن کافی ہاتھا اگر یہ ابھی مثال سردیوں میں بیس لیٹر دے رہے ہیں تو یہ گرمیوں میں پاسیبلٹی ہے بارہ پہ آ جائیں دس پہ آ جائیں نو پہ آ جائیں کچھ جانوار مارے ایسے بھی جو نو پہ آ گئے پھر اس میں کوئی چیز ہوتی ہے کہ آپ جب اس کو پرگننٹ کرتے ہیں تو پہلا مہینہ آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے دودھ تاکہ وہ اس کی ڈیویلپمنٹ اندر ہو جائے اور پھر آخری دو مہینے آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے کہ وہ دوسرے بچہ ہی پی سکتا ہے بولی بن جاتی ہے بولی ہم تو کھڑتے ہیں بولی نہیں ہم تو پی سکتے ہیں لیکن وہ بکتی نہیں ہے وہ باقی دور میں مکس کر کے آپ بیس لگے باقی دور میں ڈالیں گے تو وہ سارا خراب ہو جائے آجی سوائیول ریٹ کیا بچے کی اور کتنا عرصہ آپ کہہ سکتے ہو کہ اگر تو بچہ آپ کا مہینہ ڈیڑھ نکال گیا تو پھر وہ بچے گا ورنہ اس پہلے مینم اس کا ڈیسائیڈ ہوئی ہے تاکہ اس نے بچنا یا نہیں بچنا پچھڑے بیچ دیئے اور بچھڑیاں زیرہ پال لیں پیچھے مجھے پوکی بیلز نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے آپ کو ایک کہانی بتاؤں میں چھوٹا تھا تو ہمارے چھت پر نا تندور ہے یہ اکل ہمارے اللہ میری دادا کو جندہ نصیب کرے آمین یہ تندور ہے تندور ختم ہوا دوپیر کی روٹیاں لگی ہم نے آلو لگائے بیچ میں کہ پنکے گھائیں گے اور ساتھ ہی جناب پو ہمارا سوکر ہے تو جناب سے چند چنگاریاں اس پہ گیری سارا ہمارا جو سیزن کا پو تھا وہ جیل گیا مجھے میرے دادا مار اب بھی یاد آتی ہے اللہ کرے اور مجھے مارے بلہ کی مرضی اس وقت سمجھ نہیں رہتی کیوں میں نے گھر کا پوڑا پو را دیا نقصان کر دیا شاید اٹکانی بھی دیوں پوکی بیل من کے سام سے کتنے کا آتا ہے کلو کے سام سے کتنے کا آتا ہے من کے سام سے ساتھ سو ایسی رویقہ من پڑتا ہے ساتھ سو ایسی رویقہ من پڑتا ہے ذاٹ اس رفری چری edited چٹھنائی بھی یہ سائلیج کے بندل دہم نا رکھے ہوں ہیں یہ سائلیج کا بندل ہے ہمیں تقریبا پڑھ جاتے ہیں لوکل آپ کو یہ پڑھتا ہے تقریبا 17円 اٹھارہ روپیہ کا شرعت سے درائم کو مجھے ہیں تو آپ کو 60 دلائیں یہ پر کے جی کے ساتھ سے سکاریٹ ہوتا ہے جب پرک اترتا ہے یہاں پرک ہے تو آپ نے سکاریٹ پاستے ہیں آپ نے کہا کہ کمپنی سے لیں تو 60 دلائیں یعنی 640-680 کے قریب مان رہا پاہ جاتا ہے سکاریٹ کو سکاریٹ کرتے ہیں اس سکاریٹ کرتے ہیں لیکن یہ گھلے ہوتا ہے اس سکاریٹ کو سکاریٹ کردے ہیں یہ پچھتے ہیں ہارڈ ہوتا ہے ان کو یہ سائلج دی اگر آپ ونڈے کے ساتھ دے رہے ہو اس کے ساتھ پانی ملایا ہے تو وہ چلو پو کھایا جاتا ہے بڑی جو گائیں ہوتی ہیں وہ کھا لیتی ہیں اچھا ایک ٹپ میں اپنی طرف سے دوں چوبیس گھنٹے آپ نے اپنے گائے کو پانی دینا ہے you must give your guy چوبیس گھنٹے کا ایکسس ٹو ووٹر یہ نہیں ہے کہ صبح میں نے بالٹی آگے رکھے پلایا تھا میں نے پائپ لگا کے اس کو رج کے پلایا تھا دودھ کیا ہوتا ہے لیکوڈ ہوتا ہے اس کو چوبیس گھنٹے پانی کا ایکسس چاہیے جگہ آپ نے اتنی کرایے کتنا دیا ہے پیسے یہاں پر تقریباً جو نورملی چل رہے ہیں ففٹی تھاؤدن چلتا ہے اتنے بڑی جگہ کنال سے تھوڑی بڑی ہے کنال سے یہ ڈیٹھ کنال ہوگی دو کنال ہے دو کنال ہے پیچھے والی بھی آپ کی ہیں یہاں تک یہاں تک وہ ملازموں کے کمڑے ہیں وہ گیس روم ہے اوپر ملازم ہوں گھٹ ہو گیا تو اتنا منی سا فارم اس کی کپیسٹی کتنی ہے کپیسٹی اس میں جو یہ شیڈ بنا اس میں پچیس جانور آ سکتے ہیں دوسرا شیڈ آب ادھر بنا سکتے ہیں اور اس میں پچیس ہو پچاس تک کر سکتے ہیں یہ آپ نے ہوتو نہیں بنایا تیار شدہ اگر زمین لیں گے تو پھر کتہ ہی آپ نے پچاس دار نہیں دینی تو پانچزار فی کنال دے دیں ایسا ہی ہے تابیر صاحب نے ہماری بات چل رہی ہے اس لئے پانچزار پر کنال کے ساب سے ہمیں جگہ مل جائے اپنا ساہلی جو سب پچھ لگائیں خود گائیں گے انشاءاللہ یہ بھی کہنے والا تھا میرے چاچو نے بائیس کنال خود لیا جس ٹو پروڈیوسیز آن ہوراک انشاءاللہ آپ کا جب آپریشن بہت بڑا ہو جائے گا آپ کے پاس کارڈ بائکز ہوں گے رکشے ہوں گے ٹرالیاں ہوں گی چنچی ہوں گے اپنے اپنے بار بار کے ویڈیو میں لمبا نہیں کرتا امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمع لگ چکی ہوگی کہ ایک ڈیری فارم کی پٹینچل کیا ہے بعد میں آپ کی اپنی حمد دئی ہم اپنا بناتے ہیں چیز ہم اپنی بناتے ہیں اس کو ڈرائی ہم اپنا کرتے ہیں اس کے اور پروڈکٹس ہم اپنا بناتے ہیں جتنے آپ بڑے ہوتے جائیں گے انشور کریے گا کہ ایک گائے سے میکسمم آپ نے پیسے نکالنے ہیں ورنہ آپ کی دلچسپی ختم ہو جائے گی گرمیوں میں بھی آپ اس کو پروفٹو بنا سکتے ہیں بس کم پروفٹ بنائیں گے اب کی مشین آ جائے گی تو انشاءاللہ یقیناً نو تک نہیں پہنچنے دیں گے ٹھیک ہے مشین آ جائے گی تو یقیناً نو پہ آپ نہیں ہوں گے جزاکاللہ حیران تینکیو فر ویڈی مچ فور ٹیچنگ اس نسلی گائے لیں اللہ کرے ان کو کوئی بیماری نہ لگے بیماری میں کیا کرتے ہیں بیماری یہ ہے کہ جو ولائیتی گائے ہو دی ہیں اس کو بیماری بہت کم لگتی ہے زیادہ جو بیماری لگتی ہے وہ دیسی گائے کو لگتی ہے تو بیماری میں یہ ہے کہ اگر کسی کو بیماری ہو جاتی ہے تو اس کو سائیڈ پہ لے جاتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تھوڑا بہت سے تھوڑا سامنے چھوڑ دیں تاکہ باقی گائیوں کو دیکھ دیکھے اپنے آپ کو ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہو جائے تو وہ پھر یہ ہے کہ اس کا علاج کرتے ہیں ڈاکٹر آتا راتا ڈیلی کا تو ابھی تک اللہ کا شکر ہے مسئلہ نہیں ہو بچے ہوتے ہیں بچوں کو زیادہ بیماری لگتی ہے آپ کی کبھی گائی مڈی ہے؟ نہیں ابھی تک اللہ کا شکر ہے بچرا بچری مڈی ہے؟ بچری مرتے رہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اللہ حیر کرے بچری مرتے رہتے ہیں یہ جو بچری آپ کے ہوتے ہیں کھلی پروفٹ ہے کھلی پروفٹ دودھ تو دودھ دودھ کتنا سیزنان آپ نے بتایا ہے سال میں تین مہینے دودھ ہم نہیں لیتے اس کا نو مہینے دیتی رہتی ہے دیتی رہتی ہے پھر اصلاح میں ہوتا یہ ہے کہ جیسی ہے مثال تو یہ گرمی میں آئے گی نا ہیٹ میں تو بارہ اس کو پلانن کریں گا میکسیم پریگننسیز ایک گائی کی کتنی ہو سکتی ہیں میکسیم کرنا چاہیے تو آپ دس بھی کر سکتے ہیں لیکن پانچ کے بعد سیل کر دینی چاہیے کساوے کساوے میں وہ آپ کو زیادہ پیسے دے جاتی ہے کیونکہ وہ اتنے پھیل چکی ہوتی ہے کساوے پیسے کتنے دیتا ہے کساوے تیز آر من ریٹ چلتا ہے پھر ان کا اپنا ہوتا ہے وہ تول لیتے ہیں گائے آرام سے ایک ہوت سے چار پانچ من دے جانے ہوتی ہے گائے تو پانچ من ہوتی ہے سات من ہوتی ہے یہ آپ کی والی ہے پھر آپ کو نقصان ہوتا نہیں ہے آپ سے زیادہ آٹ پوٹ اتنی نکال چکے تھے پانچ سالوں میں کے آپ کو مسئلہ ہوتی ہے ہمارے ہاں وہ گائے گھر جاتی تھی ٹانگ ٹوٹ گیا او جی زبا کری سامپ لڑتا ہے تو ہم کرتے ادھر وائز ہر بیمار ہوگی سامپ کی بھی ٹیٹمنٹ ہیں میڈیسنز ہوتی ہیں لیکن وہ یہ کہ کچھ لوگ جائے وہ ویٹ تگڑے ہوں آپ کے باس جلدی زبا کر دیتے ہیں چلیہ ہم خدا حافظ کہہ رہے تھے اپنا یارکی کا ملین ایرو سی او ان اینار ویڈیو ان قریب جاؤ یار یوکے میں اکثر دودھ سستا ہوتا ہے پاکستان سے اور وہ فرسٹ ورل کنٹری ہے کیوں منظم ہے ایک ایک فارمر کے پاس ہمارے در فارمر غریب طبقہ سمجھا جاتا ہے وہاں پر سب سے میر طبقہ وہ ہوتا ہے اسٹریلیا کے آپ نے دیکھا ہے نا فارمر چھوٹے مسکیٹو ہیلیکاپٹر سنگل بندے والے سے نا اس کی اپنے دو دو انہوں نے رائے ہوتے ہیں تو ادھر جاں میں ادھر جاں ہرڈ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں کوڈ بائکس ان کے پاس تغرے تغرے ہوتے ہیں یا ماں کے یہ چائنی چائنی نہیں سزوکی کے ان اول اٹ تو یار اللہ کرے آپ بھی ایسے بن جائیں انشاءاللہ ہمارا صرف ایک کی پروگرامات دیکھیں گا کام از کام اس کے علاوہ پانچ سے دس آپ نے دیکھنا ہے پانچ سے دس ان کی رائے لی میری لی دس اور بندوں کی لی پھر جا کے آپ سٹارٹ ضرور کریں لیکن سٹارٹ ضرور کرنا ہے پاکستان زندہ بات اپنا حیرت کی کا اسلام لیکن